موت کے موز سے بچنے والا بارہ سالات تھیلسیمیا کا مریض جو مستریوں کے ساتھ میند مزدوری کرتا ہے تین سال کا ذات جب سے مجھے بلڈ لگ رہا ہے زندگی بھی تو بچانی ہے اپنی ویریس لیے میند مزدوری کرتے ہیں مستریوں وہ کام کام کرواتے ہیں ویریس لیے تھوڑا بودا مارا سرکٹ چل جاتا ہے ہم بھی جائیں یونی فارم پہنگے بور شوٹ پہنگے لیکن نہیں ہو باتا ہم سے ہاں آپ تھیلسیمیا میں کب سے مبتلا ہو 10 دن نہ لگتا ہے وہ مشاعرہ پنBR دن کھ بارا Rel界 Bird کیوں لگتا ہے کیوںLC دس دن دن بعد ملتا نہیں ہے کوشش کرتے ہیں بھورڈ دھونڈنے کی پھر پندرہ دن تک چلا جاتا ہے пھر کبھی ایسا بھی ہاتا ہے کہ مہینے تک چلا جاتا ہے پھر آخر ہمارا跡 ہوتا اچھا جب آپ کو ایک ماہ تک بلڈ نہیں لگتا تو طب کیا کیفیت بہت کس طرح کیت ہوتی تب کیا کس طرح کی خراب ہوتی ہے ادھر سے چل کے واشون تک نہیں جا سکتے ہیں یہ محنت مزدوری کیوں کر رہے ہو مستریوں کے ساتھ اتنی خطرناک بیماری میں مبتلاہ ہو اس کے بعد یہ بہاری کام محنت مزدوری اس لیے کر رہے ہیں میرا والی صاحب جو کماتا ہے اس سے گھر کا سرکٹ چلتے ہیں اور میں جو کماتا ہوں وہ بلڈ کا ہو جاتا ہے پانچ چھ ہزار پر یہ ایک بوتل ہے پہلے کوئی دیتا نہیں نخرے کرتا ہے کوئی کوئی ہوتا ہے ایسے آٹھ ہزار بھی لے لیتا ہے پھر اس کے بعد جا کے بوتل لگتی ہے پھر زندگی بھی تو بچانی ہے اپنی پھر اس لیے محنت مزدوری کرتے ہیں پھر گھر کچھ راشن بھی لے جاتے ہیں اپنی لی بھی میں جمع کرتا ہوں میڈیسن بھی تھوڑے بہتے کھاتا ہوں تب کیا قیفیت ہوتی ہے جب یہ دھوپ میں کام کرتے ہیں دوب میں جب میں کام کرتا ہوں تب بہت خراب ہو جاتی ہے پھر دوب کی وجہ سے کہتے ہیں بلیڈ بھی زیادہ خراب جلتی ختم ہو جاتا ہے تو کام کرنے پھر کچھ پیسے ملتے ہیں محنت مزدوری کام اور بھی ہیں کافی سارے لیکن اور میں دیاڑی کم ہے پانچ چھ سو روے چار سو روے دیاڑی ایدھر چلو ٹھیک ہے نو سو روے دیاڑی ملتی ہے اور ایدھر کی مشتری ہیں وہ کام کام کرواتے ہیں موت کے مو سے کیسے بچے کیا واقعہ ہوا وہ وہ واقعہ ایسا تھا کہ مجھے لگا تھا بلیڈ تو بلیڈ جو تھا وہ خراب ہو گیا تھا میرے جسم کے اندر خراب بلیڈ لگا تھا خراب بلیڈ لگا تھا پھر اس کی وجہ سے پانی بنائے جسم میں پانی بننے کی وجہ سے جو ہے نا میرا اپریشن ہوا ہے بڑا چھوٹا دو اپریشن ہوا ہے پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا میں کافی بیمار رہا اینٹ یہ تھا کہ مجھ پہ صورتی حسین پڑے جا رہی تھی لوگ کہتے تھے بھی یہ نہیں پچھتا ڈاکٹر نے بھی علاج کر دیا پھر تین مہینے بعد جو ہے نا پشاور گئے تھے پھر اتر سے اپریٹ ہوا میرا دو اپریشن میں بڑے پھر اس کے بعد جو ہے نا پانچھے سال تک پھر بھی میں بیمار پڑا رہا بلیڈ بھی بہت مشکل سے ملتا تھا بیمار حالت میں اسپتال نہیں جاتے تھے گھر آ کے بلیڈ لگا کے جاتے تھے تو پھر اب کتنے بہن بھائیو آپ ہم چھ بہنیں چار بھائیو سب سے بڑے آپ ہو جی میں ہوں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ بلیڈ کی اشد ضرورت ہوتی ہے جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں بلیڈ چاہیے تو وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جی وہ پیسے مانگتے ہیں کوئی کوئی ہوتا ہے وہ ایسے دے دیتا ہے لیکن کوئی ہوتا ہے وہ پیسے مانگتے ہیں کبھی ایسا لمحہ پیسے نہ ہوں اور بلیڈ کی بھی ضرورت ہو اگلے بندے کو آپ نے کہا میں آپ کو بعد میں دے دوں گا تو کبھی ملا بلیڈ نہیں مکان کسی نے دیا ہوا ہے اس کی بہت مہربانی ہے تو بس اسی سے ہی گزارہ چل جاتے ہیں رینٹ پہ دیا ہوا ہے یا رینٹ پہ نہیں دیا ہوا ہے اس نے ایسے ہی دیا ہوا ہے ہمیں مدد کیا ہماری اچھا تو یہ بتاؤ لوگ مدد کرتے ہیں دوسرے بھی جس طرح سے یہ مدد ہوئی ہے آپ کے کیا آپ کو رہائش مل گئی ہے تو اور بھی لوگ کوئی مدد کرتے ہیں بلیڈ کے حوالے سے بلیڈ کے حوالے سے جو دو ستہ باب ہیں وہ کرتے ہیں مدد اور کون کرتے ہیں جس کو بھی کہو کوئی کہتا ہے گرمی ہے کوئی کہتا ہے سردی ہے بلیڈ نہیں دے سکتے تو ہمیں بھی بہت مشکل ہو جاتی بلیڈ بینک بھی جاتے ہیں ادھر بھی وہ کہتے ہیں پہلے بلیڈ کہنا میں آرینج کرو اور پھر ہم آپ کو بلیڈ دیں گے بندہ با میں مر جائے ان لوگوں نے پہلے بلیڈ لینا ہے پھر بلیڈ دینا ہے ادھر کا یہ سخت حصول ہے پہلے مجھے بلیڈ کی ضرورت تھی میں ادھر گیا تھا تو راستے میں ایک مرتبہ بیوش ہو بلیڈ شدید کام تھا مجھے تو ادھر گیا ہوں اسپطال گیا ہوں ان لوگوں نے کہا جی پہلے بلیڈ جمع کرو پھر بلیڈ ملے گا تو ادھر کی انتظامیاں تھی ان لوگوں نے پھر تھوڑی سی ریکویسٹ کی پھر جا کے مجھے بلیڈ ملے پھر میں نے لگا ہے گھر والے جو تھے وہ بہت پریشان ہو گئے تھے میرے ٹھیک ہے وہ بھی کبرا گئے تھے تو جب گھر پر آپ ایسی حالت میں ہوتے ہو کہ آپ کو بلیڈ نہیں ملتا تو تب ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے ماں باپ پہ بہت سختی گزرتی ہے زہری بات ہے ان کا اولاد جوتی ہے وہ ان کے سامنے مر رہی ہوتی ہے لیکن ان کا وص نہیں چلتا تو رونا آتے ہیں کیوں نہیں آتا رونا ہمارے سامنے بچے کھیلتے ہیں سکول جاتے ہیں اب دیکھو میں اب سکول نہیں گئی ابھی تک پڑھنے لکھنے کی عمر ہے پیسے ہوں گے سکول جاؤں گا فیس بھروں گا وردی لوں گا کتابیں لوں گا کابی لوں گا لیکن پیسے نہیں ہے پیسے کی کمیہ ہے ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی جائیں یونی فارم پہن گے بور شوٹ پہن گے لیکن نہیں ہو باتا ہم سے